اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحمان اور آج ڈسکس کریں گے پاکستان کا دوسرا مصروف ترین انٹرنیشنل ائرپورٹ جسے کوڑیوں کے بھاؤ تھکے پر دے دیا گیا تھا لیکن الحمدللہ اس تھکے کو روک دیا گیا ہے ہوا کچھ ہوں کہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اسے آکشن کیا گیا تھا تاکہ پرائیوٹ کمپنی آ کر اس کا انتظام و انسرام سبا لیں تو آٹھ اکتوبر والے دن دن کے تین بجے فائنل ٹائم تھا اس کی بیڈز جمع کروانے کا دنیا بھر سے دو کمپنیز نے اس کے لیے بیڈز دے رکھی تھی جو فائنل تک پہنچی تھی ایک ترکیش کنسوشیم تھا اور ایک پاکستانی کنسوشیم تھا مختلف کمپنیوں کا تو ہوا یہ کہ جن لوگوں نے اپنی منظور نظر کمپنی کو یہ ٹھیکہ دینا تھا انہوں نے اپنی والی کمپنی کے لوگوں کو تو متلکہ ہال تک پہنچنے کی اجازت دی جہاں پر بیڈز جمع ہونی تھی جبکہ وہ کمپنی جس نے نسبتاً ہائر بیڈ دینی تھی پاکستان کو زیادہ فائدہ ہونا تھا لیکن ان کی کسی کے ساتھ سیٹنگ نہیں تھی انہیں متلکہ ہال تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا اور سیکیورٹی کے بہانے انہیں ائرپورٹ کی پریمیسز کے اندر ہوتے ہوئے تین چار گھنٹے ویٹ کروایا گیا اور جیسے ہی دوپہر کے تین بچ کر پانچ منٹ ہوئے تو کمیٹی کے اندر سے جو ممبران ہے انہوں نے آ کر یہ اعلان کیا کہ چونکہ ایک ہی کمپنی نے بیڈ جمع کروای ہے آج مقررہ وقت کے اوپر تو ہم وہی بیڈ قبول کر رہے ہیں دوسری کمپنی نے وہی پرشور مچایا اور کہا کہ ہم تو ائرپورٹ کی پریمیسز کے اندر کئی گھنٹوں سے سیکیورٹی چیک اپ کے نام پر محبوس ہیں ان کی بات نہیں سنی گی انہوں نے پھر ڈی جی ائرپورٹ 30 کو لیٹر لکھا میڈیا کے اوپر شور پڑا پریمیسٹر کو جب اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے اس ٹھیکے کو روک دیا ہے اور انکوائری آرٹر کر دیا ہے آپ دیکھئے پاکستان کا دوسرا مصروف ترین ائرپورٹ کس طرح شیڈی طریقے سے جو ہے وہ لیس پر دیا جا رہا تھا پاکستان کا سب سے بیزی ائرپورٹ جو ہے وہ جنہائی انٹرنیشن ائرپورٹ کراچی ہیں دوسرے نمبر پر مسافروں کے حساب سے اسلامباد انٹرنیشن ائرپورٹ ہے جہاں پر ملک کی 31 فیصد ایڈ ٹریفک آتی ہے یعنی کہ پچھلے سال تقریبا 48 لاکھ مسافر یہاں پر آئے ہیں اگر کارگو کے حساب سے بات کریں تو یہ ملک کا تیسرا بیزی سیئرپورٹ ہے اس نے پچھلے سال کوئی 58 ہزار ٹر کارگو اینڈر کیا تھا کارگو میں لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشن ائرپورٹ دوسرے نمبر پر ہے لیکن مسافروں کے اندر علامہ اقبال انٹرنیشن ائرپورٹ تیسرا بیزیس ائرپورٹ ہے تو پھل ہاں انکوائری شروعیاں امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اس پروسس کو کینسل کیا جائے گا کیوں؟ جس کمپنی کو روکا گیا ہے ٹینڈر جمع کروانے سے اس نے زیادہ مہنگے داموں یہ ائرپورٹ لیز پر لینا تھا اور ان کے مطاوق وہ حکومت کو کروڑوں ڈالرز اضافی دینے جا رہے تھے یعنی کہ ہائی بیٹ دے کے انہوں نے اس کا انتظام و انسلام دینا تھا اور اس کے بعد دنیا میں جس طرح کی پریکٹس ہے کہ بڑے بڑے انٹرنیشن ائرپورٹ جو ہیں وہ حکومتیں نہیں چلاتی وہ پرائیویٹ کمپنیاں چلاتی ہیں وہ بہتر مینج کرتی ہیں وہ چونکہ مینجمنٹ میں تاک ہوتی ہیں تو وہ ائرپورٹ کا ایک ایک انچ کمرشلی بہتر طریقے سے یوٹلائز کرتی ہیں وہاں سے ریوینیو زیادہ جنریٹ کرتی ہیں اور پھر ان ائرپورٹ کے اوپر جو فسیلٹیز ہیں پسینجرز کے لیے کارگو کے لیے ان کو انحاص کرتی رہتی ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اور مسافر وہ ائرپورٹ چوز کریں اور اس کے اوپر زیادہ لینڈ کرنا پسند کریں جس کے لانجز اچھی ہوں گے جہاں پر آپ کا چیک ان کا اور چیک آؤٹ کا پروسس بہتر ہوگا تمام چیزیں ہوں گے لیکن بدقسمت ہی دیکھیں ہمارے ہاں کرپشن بہت سارے اچھے کام ہوتے ہوئے بھی روک دیتی ہے اب پاکستان میں تین انٹرنیشنل ائرپورٹ آکشن کرنے کا یا لیز پر دینے کا آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہوا ہے ایک جنائے انٹرنیشنل ائرپورٹ دوسرا اسلام آباد اور تیسرا لاہور مقصد کیا ہے ایک تو حکومت کو ان تین ائرپورٹ کی لیز سے ڈیڑھ بلینڈ ڈالرز آئے گا دوسرا جب پرائیوٹ سیکٹر یہاں پہ آئے گا تو حکومت کا ان ائرپورٹ کو چلانے پہ خرچہ نہیں ہوگا حکومت کی وہ بچت ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر یہاں پر بہتر منیجمنٹ کرے گا تو زیادہ مسافر زیادہ کارگو ہنڈل کرے گا تو ان کا ریونیو بڑھے گا اور ریونیو بڑھنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو ٹیکسیز کی مات کے اندر زیادہ ریونیو موصول ہوگا اور حکومت کی معاملات بہتر ہوگی اب پاکستان پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر ائرپورٹس کا ایک مینہ بازار جمعہ بازار لگا ہوا ہے سیول سیکٹر کے اندر 51 ائرپورٹس ہیں پاکستان میں جی ہاں 51 میں ڈیفنس کے ائرپورٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ائر سٹریپس کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ پراپر ائرپورٹس ہیں جو کہ سیول سیکٹر میں ہیں مسافروں کے لیے ہیں عام لوگ کے لیے ان میں سے پندرہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور 76 ڈمیسٹک ائرپورٹ ہے اب انٹرنیشنل ائرپورٹس میں سے صرف ایک جنائی انٹرنیشنل ائرپورٹ ایسا ہے جو اپنی کپیسٹی کی مطابق چل رہا ہے اس کے مقابلے میں اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ لگا لیں دوسرا تیسرا لاوروائی لگا لیں یا دیگر جتنے بھی انٹرنیشن رپورٹ ہیں وہ اپنی کپیسٹی کا بام مشکل 50% پرسنجر لا پاتے ہیں یعنی کہ اپنی صلاحیت سے ابھی پر وہ چل رہے ہیں تو کس طرح پروفٹیبل ہوں گے اسی طرح domestic airports کی بات کریں تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں جنہیں مختلف حکمرانوں نے اپنے دوار کے اندر اپنے ذیلے کو نوازنے کے لیے یا اپنی ذات کو نوازنے کے لیے بنایا اس میں ایک مثال ڈیرہ غازی خان ائرپورٹ کی ہے وہاں پر سال میں شاید 10 flights پر نہیں اترتے پھر بہاورپور کے اندر بھی ایک ائرپورٹ ہے جو گزشتہ ایک سال سے بند پڑا ہے وہاں پر کوئی flight operation ہوتا ہی نہیں ہے اور اس ائرپورٹ کے اوپر 60 لوگوں کا full time عملہ تائینات ہے یعنی یہ ائرپورٹ چل رہا ہے خواہ مسافر آئے نہ آئے کوئی جہاز آئے نہ آئے 60 لوگ کو سیلیز اس ائرپورٹ کے خاتے سے جا رہی ہے اور سیلیز کتنی ہے سال کی 17 کروڑ روپیا کہیں نہیں اس کے دیگر operation منٹرنس کے لئے اخران ڈال ڈالیں تو یہ ائرپورٹ پاکستان کی اجاست کو 20 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد میں پڑتا ہے ایک سال کے طرح اگر اسی قوم منٹیپلائی کر لیں 36 سے تو پاکستان کی domestic ائرپورٹ حکومت کو ہر سال 7 ارب 20 کروڑ روپے میں پڑتے ہیں یہ رقم اس سے کوئی زیادہ ہی ہوگی کیونکہ ان میں سے چند اس مہورپور ائرپورٹ سے بڑے ائرپورٹس بھی ہیں تو کیسی بات ہے کہ ہم لوگوں نے ایک پورا ٹائٹینک رکھا ہوا ہے تمام ائرپورٹس کا وہاں پر عملہ ہے اب بہاولپور ائرپورٹ کے اوپر جہاں دیگر عملہ ہے وہاں پر برڈ شوٹرز بھی ہیں ایسے لوگ جو کہ فلائٹ کے راستے میں آنے والے جو پرندے ہیں ان کو شوٹ کرتے ہیں اب سال سے ائرپورٹ بند ہے ایک فلائٹ نہیں اتری لیکن اس برڈ شوٹر کو سیللی مل رہی ہے یہی حال بہت سارے دیگر نومیسٹک ائرپورٹس کا بھی ہے تو پاکستان کے خسارے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے اس کی وجوہات اس جیسے پروریکٹس ہیں جو کہ ہمارے اس باول کو اس بارٹی کو چھید کی ہوئے ہیں اوپر سے آپ جتنا مرضی ریوینیو ڈال لیں نیچے سے مختلف سوراکوں کے ذریعے اس ریوینیو نے نکلتے جانا ہے تو جب وہ ریوینیو نکلتا جائے گا تو پھر حکومت کے پاس صحت کے لیے تعلیم کے لیے انفرسٹرکٹر کے لیے پیسے کام بچیں گے اب ان ڈومیسٹک ائرپورٹس کے ایک شریعت ایسی ہے جنہیں بند کر دینا چاہیے یا انہیں پرائیوٹ سیکٹر کو دے دینا چاہیے وہاں پر فلائنگ کلپس بن جائے وہاں پر جو مرضی ہو حکومت کا کم از کم اربو روپیہ نہ خرچ ہو اور جو حکومت وہاں سے اربو روپیہ بچائے اس سے حکومت یونیورسٹیز بنائے ہاسپٹلز بنائے آر این ڈی سینٹرز بنائے یا سنتی علاقے بنائے تاکہ وہاں پر ایکانومی جنرلیٹ ہو اس ایکانومی سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو ایکسپورٹس بنے امپورٹس کھا تو ابھی یہ تھا آج کے اپیسوڈ ہم امید آپ کو پسند آئے ہوگا اپنی سجیشنز اپنی آراز میں آگاہ رکھا کریں